دوستو اگر آپ بھی کیل راہول ایم ایس دھونی کو بہترین کھلاری مانتے ہیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے دن کے کھیل میں ستر رنگ کی نابد پاری کھیل کر بھارت کی عزت بجا کر کیل راہول نے اپنے بیان میں روحیت اور کوہلی ساتھی دھونی کو بھی یاد کر کچھ ایسا کہا نا کہ سن کر آپ بھی بھاوق ہو جائیں گے آخرکار افریقہ کی ٹیم کے خلاف اس اتحاسک ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے کیل راہول نے اس لگ بگ شتکیہ پاری کو لگا کر دوستو ان دگجوں پہ کیا کہا ان کے بیان کا بورا ویڈیو کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے کیل راہول روحی شیرما اور ایم ایس دھونی میں سب سے بہتر وکٹ کیپر بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو سوت افریقہ خلاف اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز کی جیت کی تلاش میں آج بھارتی کرکٹیم سینچورین کے میدان پر اتر چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اتحاس میں ایسا ایک بار نہیں ہوا جب ہم یہاں پر ٹیسٹ میچز جیتے ہوں کہ وہ دھونی کلوتے ایسے کپتان تھے جو ٹیسٹ سیریز کو ڈرو کر آ پائے تھے خیر دوستو سیریز شروع ہوتی ہے سینچورین کے میدان میں ایک ویٹ آٹفیلڈ پر کپتان ہوترتے ہیں ٹاس بہووما جیت کر چنتے ہیں پہلے گند بازی اور ایسے ایسے تاش کے پتے فینکتے ہیں کہ دوستو پھارتی کھلاڑی نا سمٹ کر سیدھا پاویلین میں نظر آتے ہیں دوستو روحی شرما ہو اس اسوی جیس وال ہو یا پھر شبمن گل سب کے آنکڑے میں شرم سادھ کرنے والے تھے روحی شرما خود بھگو چودہ گند میں پانچ نر لگا کر آؤٹ ہوئے شبمن گل بارہ گند میں دو رن تو وہ اس اسوی جیس وال تھوڑی دوری تک پہنچے اور سترہ رن پر کیچ آؤٹ ہو گئے اس بیچ ویرات کولی نے چونسٹ گندوں میں 38 رن کی مہنطپونڈ پاری کھیلی اور آئیر نے بھی پچاس میں 31 رن بنائیں لیکن اس سے ٹیم کو وہ سہیوگ نہیں مل پائے تھا جو ایک ٹھیک ٹھاک لگ سے تک بھی ہمیں پہنچا دیتا جو شاید بھارتی کرکٹیم کی عزت کو بچا دیتا کیونکہ دوستو ان سب کے آؤٹ ہوتے ہوئے بھارت 121 پر ہی 6 وکٹ گوا چکا تھا اور دو سیشن بھی پورے نہیں ہوئے تھے لیکن پھر تب ہی آتی ہے کیل راہول کی اتیاسک پاری دوستو کیل راہول جو اپنے آپ کو ایک پہترین ٹیسٹ پلیئر کے روپ میں ہر ایک پراروپ میں ثابت کر چکے ہیں آج پھر سے چمکتے ہوئے نظر آئے سب کی گیر موجودگی میں دوستو راہول نے آج اکے لے وکٹ کے ایک چھوڑ سے اپنا وکٹ بھی بجایا اور 105 گیتوں میں 10 چوکے دو چھکے لگا کر 70 رنگ کی شاندار بہترین ناباد پاری کھیل ڈالی اور اسی پاری کے بل پر بھارت کا سکور اٹھ کر 208 تک پہنچا ہے پہلے دن کے کھیل کے انت میں یہ پاری نہیں کیل راہول کا تو کمبیک ہے ہی ساتھی بھارت کا بھی کمبیک ہے اس میدان پر کیونکہ یہاں پر سکور بھلے ہی کم بن رہا ہے لیکن اتنی دکت ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کو بھی آئے گی سکور بنانے میں فیلال تو دوستو کیل راہول کی تعریف پوری دنیا بھر میں ہو رہی ہے لیکن راہول نے اس پاری کو اپنے سینئر کھلاریوں کو سمرپت کر دیا ہے اور دوستو روحیت اور کولی پر تو کچھ ایسا کہا کہ واقعی میں دل جیت لے گئی آپ کو بتا دے کہ کیل راہول نے اپنے سپاری کو روحیت کولی و دھونی کو سمرپت کرتے ہوئے کہا ایک بار پھر سے بھارت کے لئے سفید جرسی میں کھیل کر چکفک رمہنسوس ہو رہا ہے اسے شبتوں میں بیان نہیں کر سکتا کرکٹ کا اصلی پراروپ تو ٹیسٹ کرکٹ ہے اور جب بھی بھارت کے لئے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا موقع ملتا ہے چھاتی واقعی میں گھر سے چھوڑی ہو جاتی ہے ایک کھلاڑی ہونے کے ناتے ہمارا کرتوے کے اول یہی ہے کہ بلے بازی کرم پر جس بھی انک پر بلے بازی ملے بس دیش کے لئے بہتر سے بہتر کرنا ہے آج ایک ایسا موقع تھا جب ساری ٹیم سنکٹ میں تھی اور ایسا ہر بار نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ سبھی کھلاڑیوں نے تیاری نہیں کی تھی سب نے برابر کی تیاری اور محنت دونوں کی تھی بشرتے ساؤت ایفریقہ کی گندباسری اچھی رہی اور ساتھی ساتھ میدان کی کنڈیشنز بیکار جس کے چلتے ہم شرگل کرنے لگے لیکن ایسے موقع پر ایک کھلاڑی ہونے کے ناتے بلے باز ہونے کے ناتے میرا کرتوے کیول رن بنانے کا نہیں بلکہ وگٹس بچانے کا بھی تھا اور یہی گن میں نے روحیت کوہلی ودھونی بھائی سے بخوبی سیکھا ہے اور شاید اسی لئے آج میں ایسی پاری کھیل بھی پایا اور واقعی میں اگر آج میں ناباد ہوں تو کیول ان کھلاڑیوں کے بدلت کیونکہ اگر یہ مجھے نہ سکھاتے تو شاید میں اس مقام پر ہوتا ہی نہیں یہ پاری ان سب کو سمرپت اور امید ہے فینس کے لئے سیریز کو ہم ضرور جیت کر دکھائیں گے دوسرہ راہول کا بیان واقعی میں دل جیتنے والا ہے لیکن آپ سبھی ان کی ناباد ستہ رنکی پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے جس نے بھارت کا کمبیک کر آیا ہے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے والد